ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابل قاسم محمد وعلى آلہ طیبین الظاہرین المعصومین المذلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعدو فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ العلی العظیم ایک دفعہ بلند واسے ضرور پڑھیں محمد وعلى محمد اور دیگر بلند تر صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد مل کے بلند واسے ضرور پڑھیں محمد وعلى محمد اپنی نفوس کی پاکیزگی کے لیے اور قرآن سے ہدایت لینے کے لیے انشاءاللہ بلند واسے ضرور پڑھیں محمد وعلى محمد خوشنودی امام زمانہ اور حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات خدا بند عالم سے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ پروردگار اس درود کے صدقے میں انسان کی جو بھی پریشانی ہے پریشانی اور ابتلا ختم نہیں ہو سکتی لیکن یہ ہے کہ خدا بند عالم جب انسان کے نفس کی جانب نگاہ کرتا ہے تو اسی پریشانی کو راحت میں بدل دیتا ہے اس کی مثال ہمارے پاس متعدد موجود ہیں تاریخ میں آج کے دن میں کہ آپ غور کریے کہ انسان جتنا بھی پریشان ہو خود ایک تصور کریے تھوڑا سا تصور چاہتا ہوں آپ لوگوں سے آپ تصور کریے کہ جب ایک انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے بہت زیادہ پرملال ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے دل کسی بھی مشکل کی وجہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو اسی پریشانی کی حالت میں اگر حرم امام حسین میں داخل کر دیا جائے اس کی پریشانی ختم نہیں ہوئی ہے پریشانی اپنی جگہ ہے یا یہ کہہ دوں وہ تکلیف اپنی جگہ پہ ہے لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوتا ہے تو اس کی تکلیف راحت میں خدا تبدیل کر دیتا ہے تو اس طرح سے بہرحال آپ کی خدمت میں آیات کا سہارہ لیتے ہوئے بیان کیا لقد خلقنا الانسانا فی قبد کہ خداوند عالم نے انسان کو مشقت میں خلق کیا ہے مشقت میں پیدا کیا ہے قرآن معجزہ ہے عزیزو توجہ سے سنیے گا ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد قرآن ایک معجزہ ہے اس کے دو قسم کے نزول ہیں ایک کو نزول دفعی کہتے ہیں ایک کو نزول تدریجی کہتے ہیں نزول دفعی یعنی ایک ہی مرتبہ دفعاتاً خداوند عالم نے قرآن کو اس کائنات میں قلب پیغمبر پر نازل کر دیو تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے اور ایک ہمارے پاس قرآن کا گراجول تدریجی نزول ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم لوگ ہر آیت کے پیچھے ایک شان نزول دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی شان پیدا ہوئی جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ کوئی ایسا کوئی ایسا کہہ لیجئے کہ حادثہ پیش آیا خداوند عالم نے قلب پیغمبر پر آیت کو نازل کر دیو کوئی ایسی خوشگوار واقعہ پیش آیا خداوند عالم نے اس کے مطابق لوہ محفوظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس آیت کو ابھی رسول خدا کے قلب پر نازل کر دو اس کی ایک مثال آپ کے سامنے حدیثے کے سامنے آپ پڑھتے ہیں کہ رسول خدا جناب زہرہ کے گھر تشریف لے گئے جب وہ تشریف لے گئے بلند آسہ درود پڑے محمد والے محمد تو چاہ گئے اپنے لختے جگر سے کہا کہ اے میری بیٹی زہرہ میں اپنے بدن کے اندر زوف محسوس کر رہا ہوں کمزوری محسوس کر رہا ہوں بی بی نے کیا کیا کہ رسول خدا کے کہنے پہ چادر یمانی اڑاہا دی اب چادر یمانی جب اڑائی ہے تو پہلے بھی رسول خدا تشریف لاتے ہوں گے لیکن ابھی کے جب امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو یہاں کے کہتے ہیں کہ اے میری والدہ اے میری ماں میں یہاں پر اپنے جد کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں رائحة جدی رائحة انطیبہ کہ انہا رائحة جدی میں ایک خوبصورت خوشبو کو اور اچھا یہاں پر ایک نکتہ بیان کر کے آگے بڑھوں کہ رائحہ عربی زبان میں کہتے ہی خوشبو کو ہیں لیکن جب حدیث قصہ میں امام حسین علیہ السلام سوال کر رہے ہیں تو خالی خوشبو نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر کوئی پاک خوشبو سونگ رہا ہوں رائحة انفیبہ کہ انہا رائحة جدی یہاں پر آکے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا سب نے پوچھا یہاں تک کہ رسول خدا نے وہ قصہ کے اندر سب کو شامل کر لیا ایسا شامل کیا کہ جب اس کا نور بلند ہوا آسبان کے جانب تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سب کو جانتے ہیں اس کے باوجود خداوند عالم سے پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ نور ایک دم جمع ہو کے اس قدر ساتے ہو رہا ہے من ہا اولا اے اللہ تعالی یہ نور کس کا ہے کہ جو چادر کی نیچے جمع ہو گیا یہاں پر اب جب اللہ تعالی خود سے تعرف کرانے لگتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو کہتا ہے ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَ وَبَعْلُهَ وَبَنُوهَ گھر فاطمہ کا گھر ہے بس جب اللہ تعالی نے آغاز کیا تو اپنی کنی سے آغاز کیا کہا یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری کنی زہرہ ہے ان کے بابا ہیں ان کے شوہر ہیں ان کے دونوں بیٹے ہیں ابھی جب جبرائیل علیہ السلام نے بھی جب آنا ہے پہلے جبرائیل علیہ السلام جب آیت کو لے کر نازل ہوتے تھے تو کبھی رسول خدا سے پوچھتے تھے کہ رسول خدا آپ اجازت دیجئے تو میں آیت نازل کروں اللہ تعالی کی حکم سے قلب پیغمبر کے اوپر آیت کو نازل کر لیا لیکن ابھی یہ ایسی ایسا ایسی چادر ہے ایسا خداوند عالم نے جب اس کائنات میں اپنے حبیب کے ذریعے سے گھر بنایا ہے تو یہاں پر جب جبرائیل بھی آتے ہیں تو اللہ بھی کہتا ہے دیکھو ایسے ہی داخل نہ ہونا چادر زہرہ ہے اجازت لے کر جانا اب وہاں پر جا کے اے رسول اللہ کیا ہے آپ مجھے اجازت دیتے ہیں یہ ایک پورا شانے نزول ہے آیت کا یہ پوری ایک شانیت بنی پورا قصہ بنا کے جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے کہا کہ اے جبرائیل ابھی لوہ محفوظ سے تمہیں اجازت ہے کہ آیت تطہیر کو ان پانچ کے اوپر نازل کر دو کہ پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے پتہ چل جائے کہ اگر خداوند عالم نے کسی کو پاکیزگی کے ساتھ اس کائنات میں پاکیزگی کا معیار بنا کر خلق کیا ہے تو کوئی اور نہیں ہے یہ پنجتن ہے اس کو ہم لوگ شانے نزول کہیں گے یہ سب شانے نزول ہے یعنی شانے نزول اس طرح سے کہ ایک ایسا واقعہ ایک ایسا سینیریو اب یہاں پر جو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے یہ نزول تدریجی کہلائے گی نزول تدریجی کیا مطلب یعنی تدریجن رسول خدا کے اوپر جس طرح سے تئیس سال پہ وحی ہوتی چلی گئی اس کے باوجود یہ جو ہمارے پاس بیند دفتین قرآن موجود ہے کہ جس سے ہم لوگ ہدایت لے رہے ہیں یہ موجزہ خالدہ ہے موجزہ خالدہ سے کیا مراد موجزہ خالدہ سے مراد کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کوئی بھی کبھی بھی تحریف ممکن نہیں ہے تحریف سے کیا مراد یعنی جو خداوندی عالم کا پیغام ہے اس میں کوئی بھی اضافہ نہیں کر سکتا تحریف معنوی اپنی جگہ پر موجود توجہ سے سنیے گا یہاں پر مشکل بارال بپا کرتے ہیں تحریف معنوی اپنی جگہ پر موجود ہے تحریف معنوی سے کیا مراد انما یرید اللہ لیوذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطحرکم تطحیرا اس آیت کے نتیجے میں اہل بیت کے خود ہی مفہوم کے اندر تحریف کر دی گئی اہل بیت کا مفہوم کے جو پنچتن پاک کے لئے ہے بہت ساروں کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی جیسے مدینہ تلعلم کے اندر دیواریں کھڑی کئی گئیں مدینہ تلعلم میں پرنالے لگائے گئے مدینہ تلعلم میں اور بھی کچھ بارال اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی اسی طرح سے اہل بیت کے مفہوم میں تحریف کر دی گئی جس کی وجہ سے بیان کیا جاتا یداللہ فاوکا آئیدہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تمام ہاتھوں کے اوپر خداوند عالم تو مجرد ہے پروردگار تو ہمارے پاس اپنی جگہ پہ موجود لیکن قرآن میں ایسی تحریف کے جس کے نتیجے میں قرآن کا معجزہ ہونا ثابت نہ رہے ایسی کوئی ایک تحریف نہیں ہے توجہ میری طرف رکھیں درود پڑھیں محمد والے محمد پہ پس اس طرح کی کوئی تحریف ہمارے پاس نہیں ہے خداوند عالم قرآن میں سورہ حجر کی نومی آیت میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَ کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اب غور کر یہ اب قرآن کے ذریعے خداوند عالم نے آزمانہ شروع کیا ہم آزمائش کے اوپر موضوع سے باہر نہیں جائیں گے انشاءاللہ ضروری نہیں ہے کہ خداوند عالم توجہ سے سنیے گا ضروری نہیں ہے کہ خداوند عالم کچھ دے آزمائے کچھ لے آزمائے حالات کو تبدیل کر دے آزمائے ضروری نہیں ہے ممکن ہے کہ خداوند عالم کی آزمائش ان تمام چیزوں کے علاوہ خود چیلنج کی صورت میں ہو خود چیلنج کی صورت میں پروردگار آزمانہ شروع کرے قرآن کی حفاظت کا وعدہ خداوند عالم نے کیا سورہ حجر میں ہم نے اس کو نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے کوئی بھی اس معجزے کو خراب نہیں کر سکتا کوئی بھی اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتا جب اس میں کوئی تحریف نہ کر سک رہا کسی نے چاہا وہاں پر کفار مکہ میں کہ ہم لوگ اس کے اندر تحریف کر کے دکھاتے ہیں پس یہ معجزہ نہ رہے چونکہ اس زمانے کے عرب بہت زیادہ غیرت مند بہت زیادہ حمیت والے اس طریقے سے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ناک کا کٹ جانا توجہ سے سنتے جائیے تطبیق کرتے جائیے چھوٹی سی بات پر کہ میرے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیوں کر دیا میرے سے بلند آواز میں بات کیوں کر دی یعنی اس طرح سے کہ چالیس چالیس سال تک صرف اس بات پر صرف اس بات پر جنگ ہوتی چلی جائے دو قبیلوں کے درمیان مکہ کے رہنے والے کہ اس کا تیر غلطی سے میری اونٹنی کے تھن پر لگ گیا چالیس سال تک سینکڑوں لوگ قتل کر دیا گئے ایک دوسرے کے حرب بسوس کے نام سے ایک بڑی چالیس سال کی جنگ اگر کسی کا شیر کسی دوسرے سے فوقیت لے جائے تو ان کی غیرت ان کا مسئلہ ہو جاتا ان کی احمیت کا مسئلہ ہو جاتا اگر جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں اگر کسی کو برا لگے تو معذرت چاہوں گا اگر کسی ماتمی سنگت کے ماتمدار دوسری سنگت سے اگر بلند ماتم کر رہے ہوں تو اس کے نفس پہ اٹیک ہو جاتا امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ہونا وہ ایک الگ بحث لیکن اس چیز کو لے کر انسان کی میری غیرت میری غیرت گوادرہ نہیں کرتی کہ میری سنگت کا ہاتھ نیچے آئے بہت جب امام حسین علیہ السلام کے لیے کر رہے ہو تو اگر آہستہ سے بھی یا حسین کہہ دیا اور انہوں نے سن لیا تو یہاں پر انسان خالی ابراہیم نہیں رہتا بلکہ ابراہیم مجاب بنتا ہے جن کی قبر ہمارے پاس خود حرم حسینی میں موجود ہے ابراہیم مجاب امام قاظم علیہ السلام کے فرزند ان کی خصوصیت ہی یہ ہے ان کو مجاب کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ کے جو زیارت امام حسین علیہ السلام پر جا رہے ہیں لیکن ابراہیم جب اپنے جد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ چاہے آہستہ سے ہی کیوں نہ کہا ہو صاحب قبر جواب دیتے تھے وَعَلَيْكُم السلام یا ابراہیم اے ابراہیم تم پر بھی حسین کا سلام ہو ایسے کہ مجاب بن گئی یہ وہ ابراہیم ہے جس کو حسین نے جواب دیا ہو ابھی جب بھی کوئی زیارت کے لیے جاتا امام حسین علیہ السلام کی پیچھے ابراہیم مجاب کی بھی زیارت کرنے کے لیے وہاں پر جاتا پس پتہ یہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام خداوند عالم یہ نہیں دیکھتا کہ زور قسم ہے خداوند عالم یہ دیکھتا ہے کہ خلوص قسم ہے آہستہ سے بھی کسی کو اللہ اکبر صدا اونچی سی بلند نہیں کی کہ سب پتہ چل جائے کہ تحجد کے لیے اٹھ گیا یہ نہ پتہ چلے کہ بس اللہ اینی لکا سم تو اونچا سا کہہ دیا نہیں آہستہ سے بھی کہا اللہ اکبر آہستہ بھی یا حسین کہا اگر انہوں نے جواب دے دیا تو اس کا محسی تھی کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ان لوگوں کا اگدم تلخ ہو جانا اگدم کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ازمائش میں مبتلا کرتے تھے یہی جالی غیرتیں انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ممکن سارے مکہ کے تین آیتوں کو بیان کیا سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اگر ارز کروں سورہ بقرہ کی 23 نمبر آیت میں خدا وَانْكُن تُم فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تم کسی اعتبار سے بھی شک میں ہو اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے کی 188 نمبر آیت میں دوبارہ فرماتا ہے اگر یہ جن اور ان سارے مل جائیں کہ اس طرح کا قرآن لا سکیں پروردگار نے چیلنج کرنا شروع کیا وہ لوگ جو اس طرح کے افراد اس طرح کی غیرت اس طرح کی حمیت اب خدا وند عالم نے ان کو چیلنج کرنا شروع کی یا تیسرے مقام پر سور حود میں پروردگار فرماتا ہے تیروی آیت میں دیکھو اگر تم لا سکتے ہو تو اس طرح کی دس صورتیں لا کے دکھاؤ اتنا نظم ہے ایک دقیق نکتہ ہے چاہتا اگر بارہ لگر آپ توجہ کر رسول خدا کے بعد امیر المومین یہ فرماتے دکھائی دیتے ہیں کہ چیلنج کر رہا ہے عربوں کو کہ دیکھو اگر تم اس جیسا قرآن لا سکتے لا کے دکھاؤ جہاں پر خدا وند عالم سور بقرہ میں یہ فرماتا دکھائی دیتا ہے کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس طرح کی ایک سور لا کے دکھاؤ تو سور بقرہ میں یہ آیت آئی ہے اس سے پہلے ایک ہی سورت ہے جب ایک ہی سورت خدا وند عالم نے قرآن کے اندر اس طریقے سے جمع کی تو کہا ایک ہی سورت لا کے دکھاؤ سور حود قرآن کریم دیا سور حود میں گیارویں سور میں کہا کہ اس طرح کی دس صورتیں لا کے دکھاؤ تو اس سے پہلے دس صورتیں ذکر ہیں اگر میں منتقل کر سکا سور حود گیاروی صورت خدا وند عالم نے اس میں نبی کریم نے وہاں پر یہ آیت رکھی کہ دیکھو اس طرح کی چیلنج کیا اس کو سور بقرہ میں رکھ تیچے قرآن ہے کہ آدھا ادھر ہے قرآن اور آدھا ادھر ہے کہا کہ اگر لا سکتے ہیں تو ایسا قرآن لا کے دکھاؤ اب عربوں نے بہت کوشش کی عزیز خدا وند عالم نے کو آزمائش میں ڈال دی آزمائش میں ڈال عالم کے لئے کرتے ہو یا کسی اور کام کے لئے کرتے ہو انہوں نے جب دیکھا کہ ویسا کلام تو نہیں لا سکے لیکن انہوں نے چار ایسے کلمات قرآن میں سے ڈھونڈ نکالے جن کو کہا کہ یہ قرآن میں غلطیاں ہیں کہ عرب اس طرح کا کلمہ استعمال ہی نہیں کرتے اس طرح کے چار کلمات اٹھا لیں کہا کہ لائف استعمال کرتے ہیں اسد استعمال کرتے ہیں شیر کے لئے قصورہ استعمال نہیں کرتے یہ چار کلمہ لے کر آگئے یہ چار کلمہ یہ جتنے بھی کلمات استعمال اب رسول خدا جب کھڑے ہوگئے بات نہیں ہوئی کلام نہیں ہوا رسول خدا اس نے یہ سوچا کہ یہ کیا مزاق ہو رہا شاید مجھے بھی دوبارہ بیٹھنا تین چار دفعہ تقرار ہوا وہ بیٹھ گیا رسول خدا پھر کھڑے ہو گئے بات کوئی نہیں ہو رہی اور یہ آئے ہیں اشکال کرنے کے لئے پھر دوبارہ سے وہ کھڑا ہوا رسول خدا بیٹھ گئے چار دفعہ ایسا ہوا تین دفعہ ایسا ہوا یہ واقعہ القرآن والعقیدہ کے اندر نکل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تین چار دفعہ ایسا ہوا تو آگے سے وہ جو زید نام کا شخص ہے جو 92 سال کا ہے وہ رسول خدا کے اس عمل کو دیکھ کہتا ہے وہ ہی کلمہ یبن القصور یہاں پہ نہیں کہا یبن الاسد یبن اللیس کہا یبن القصور اتتخذنی غزوا کیا آیا تم میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو جیسے اس نے یہ کہا رسول خدا پھر کھڑے ہو گئے وہ بیٹھ گیا پھر جب اس طرح سے تقرار ہوا تو اس نے جملہ پورا کیا کہتا یبن القصور اتتخذنی ہزوا وَأَنَا رَجُلُن خُبَّار اِنَّا هَذَا لَشَيُّن عُجَاب چار وہی کلمات کہ جو وہ قرآن میں سے غلط لے کر آئے تھے ان کے سب سے بڑا عدیب جب رسول خدا کے سامنے آتا ہے اور رسول خدا اس آزمائش میں اس کو تولنا شروع کرتے ہیں تو وہی چار کلمات استعمال کرتا ہے جن کو لے کر آئے تھے مرے تکبیر باہ تکبیر رسال رسول مرے تکبیر باہ اسمت باہ باہ عزید باہ تو بجو کی خداوند عالم کس طرح سے یعنی پروردگار کی آزمائش زوری نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اچھا میں اس سے یہ چیز لے لوں گا تو پھر اس کو آزماؤں گا اچھا یہ چیز اس کو میں دے دوں گا تو پھر آزماؤں گا خداوند عالم انسان کے عامال کے ذریعے سے ممکن ہے کہ وہ اس کا عمل نفسی ہی کیوں نہ ہو خداوند عالم آزمانہ شروع کرتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو ماتمی سنگت میں کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے یہ جو درس میں شرکت کر رہا ہے درس میں شرکت کیوں کر رہا ہے یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہے یہ تمام چیزیں خداوند عالم انہی عامال کے ذریعے سے کہ جو انسان کے نفس سے تعلق رکھتے ہیں اس ارادے کے ذریعے سے انسان کو آزمانہ شروع کرتا ہے اور یقینا جب خداوند عالم نے ان کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا کتنے ایسے افراد آپ غور کریے کہ جب خداوند عالم نے ان جادوگروں کو جو فیرون کے جادوگر تھے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا انہوں نے تو آکے رسیاں پھینکی جب رسیاں اس کیمیکل کی وجہ سے ہلنا شروع کر دی ان کو پتا ہے کہ شوبدہ ہے ان کو پتا ہے کہ یہ اصل نہیں ہے یہ اصلی سانپ نہیں بنا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیسے ہی عصا جیسے ہی عصا پھینکتے ہیں اور وہ ساری رسیوں کو کھا جاتا ہے اور دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو پکڑتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ اسی عصا کو ہاتھ میں لیے امام زمانہ ظہور فرمائیں گے وہ تابوت سکینہ میں سے نکلے گا وہ جب بیت المقدس ہیں گے بہرحال ایک طویل وہ بھی قصہ امام زمانہ کے حوالے سے موجود تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ واقعین اسی طرح سے ہو گیا تو کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے کہا کہ فیرون کہتا ہے کہ میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں کٹ دوں گا تمہارے پیسوں کو مسادرہ کر لوں گا تمہارے پیسوں پہ قبضہ کر لوں گا غصب کر لوں گا ساری چیزیں لے لوں گا خداوند عالم نے جب ان کو اس جگہ پہ آزمایا فیرون کو کہتے ہیں کہ فیرون اب تو ہمارے ہاتھ پاؤں کٹ دے یا جو بھی کر لے ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے چکے ہیں خداوند عالم نے آزمانہ شروع کیا کس کس طرح سے آزمائش میں مبتلا کرتا چلا گیا حضرت آسیہ بنت مزاہم نے بھی جب دیکھا حضرت آسیہ بنت مزاہم نے دیکھا کہ یہ تو اصل موجزہ ہے جب موجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے تو کس قدر عذیتناک اور کربناک فیرون نے ان کو موت دی ہے کہ جس کے نتیجے میں حضرت آسیہ بنت مزاہم کہ جو اپنے اس قول پہ باقی رہی کہ ربی ابنی لی عندکا بائی تنفل جنہ پروردگارہ اپنے پاس میرا گھر بنا دے و نجینی من فیرون و اہلے اور یہ فیرون اس کے قصر اس کے تمام اہل سے میری تعلق کو ختم کر دے رسول خدا اسی نتیجے میں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ جنت قیامت والے دن چار خواتین کی مشتاق ہے کہ کب وہ خواتین جنت میں داخل ہوں ان میں سے ایک حضرت آسیہ بنت مزاہم خداوند عالم نے آزمانہ شروع کیا آزمائش آزمائش یہاں تک کہ اگر ایک انسان یہی کہ جو غلطیاں اور اشتباہات لے کر آئے تھے اگر خداوند عالم کی اس موجزے کے سامنے سر تسلیمیں خم کر لیتے تو آج یہ یقینا خلص اصحاب میں سے شمار ہو جاتے وہ رسول خدا کے قریبی اصحاب میں سے شمار ہو جاتے انسان بہت سارے امور اس دنیا میں دیکھ رہا ہوتا ہے عزیزو لیکن اس کی غیرت اس کا اپنا قانون وہ اس کو غیرت کہہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ غیرت غیرت ہے دینی نہیں ہوتی ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ یہ جو میرے قدم چل کے جا رہے ہیں ان کو سوائے خدا کے لیے کسی اور کے لیے نہیں چلنا یہ جو میرے قدم حرکت میں آ رہے ہیں یہ جو میری آنکھیں حرکت میں آ رہی ہیں ان کو سوائے خدا کے لیے کسی اور کی وجہ سے حرکت میں نہیں آنا ہے درود پڑے محمد والے محمد پر ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حضرت شعب کا حضرت شعب کے جو خطیب الانبیاء کے نام سے معروف ہے یعنی وہ یعنی رسول خدا کی روایت ہے کہ قانا شعبن خطیب الانبیاء یعنی اگر کوئی خطیب ہے انبیاء میں سے کہ جو اس طریقے سے زبان سے بات کرتا تھا کہ جہاں پر لوگوں کے مجمع کے دلوں کو مسحور کر دیتا تھا اور اپنے قبضے میں لے لیتا تھا حضرت شعب علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے حضرت شعب علیہ السلام کے جو مدین میں موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں وہ کہ جو اس قدر نیک اس قدر پاکیزہ اس قدر پارسہ کہ میں ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت شعب علیہ السلام کی پاکیزگی کی وجہ سے توجہ سے سنئے گا جملہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عبادت کی بندگی کی پاکیزگی کی تہارت کی وجہ سے خداوند عالم نے اس دنیا میں جو ان کو ریوارڈ دیا وہ یہ تھا کہ اُلُلْعَزَمْ پیغمبر حضرت موسیٰ کو ان کی خدمت کے لئے مدین بھیج دیا کتنا بڑا ریوارڈ یعنی اگر پانچ اُلُلْعَزَمْ پیغمبر ہیں حضرت شعیب ان میں سے نہیں ہیں لیکن حضرت شعیب کی پاکیزگی پارسائی تہارت اس قدر بلند کے جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا کہ وہ جائیں اور انتخاب بھی کس طریقے سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح وہاں تک پہنچے یعنی جب مصر سے نکلے ہیں تو سہرہ سینہ میں بھٹک گئے حضرت موسیٰ کتنی دیر وہاں رہے جنگلی بوٹیاں کھاتے رہے امیر المومنین کا نیجل بلاغہ میں خطبہ ہے کہ جہاں پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی جو پیٹ تھا وہ کمر کے ساتھ لگ گیا ان کا رنگ بدن کا تبدیل ہو گیا نیلی مائل ہو گیا یا بارال بلو گلر کا ہو گیا جس کے نتیجے میں قرآن کے اندر آیت پر ان خداون دیارم بھی فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پروردگارہ وہ جو تُو نے اس دنیا میں نعمتیں نازل کی ہیں اس کی جانے موسیٰ فقیر ہے موسیٰ ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا پروردگار نے جب اسباب مہیا کرنے شروع کیے تو کیسے مہیا کرنے شروع کیے کہ وہاں پر جہاں حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی بھرنے آتی ہیں وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمراہ ہو گئے خداون دیارم نے پاکیزگی کا مہیار دیکھی یعنی آپ گوھر کریے کہ ہو سکتا ہے کہ روایت میں اگر خاص لفظ استعمال ہوا ہو خاص قیفیت استعمال ہوئی ہو تو اس کی وجہ نہ ہو بھئے وہ خداون دیارم کے نمائندے ہیں روایت میں کہتے ہیں معصوم کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حضرت شعب کی بیٹیوں سے کہ تم لوگ آگے آگے چلو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا حضرت شعب کی بیٹی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جس طرف بھی راستے میں مڑنا ہو اس طرف اساسے تھوڑا سا مجھے اشارہ کر دو میں اس طرف مڑتا چلا جاؤں گا معصوم سے پوچھا کہ مولا اگر ساتھ چلتے آگے چلتے تب بھی کیا مسئلہ تھا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیرت گوارہ نہیں کرتی تھی کہ پاکیزہ بیبیوں کے بدن کی جانب حرکت کرتے ہوئے دیکھیں کس قدر کس قدر دکت ہے اس زندگی میں کس قدر خداوند عالم نے دکتیں رکھی انسان اگر تصور کرنے لگے کہ پروردگار نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یعنی اگر کوئی آگے جا رہا ہے تو مشکل نہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوارہ نہیں ہے ایسے ہی تو نہیں ہے انسان روتا علی کی بیٹی کو وہ کہ جو حجاب کی ملکہ ہو وہ کہ جو علی کی زینت ہو کس طرح سے ممکن ہے کہ اس کو اس طریقے سے بازاروں میں لے آیا جائے کس قدر سخت ہوگا جناب زینب کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں اگر ذہن میں آ گیا کہتے ہیں کہ جب یہ کوفہ گئے ہیں نا جب امیر المومن خلیفہ بن کے کوفہ گئے ہیں تو ایک اماری پہ جناب زینب سوار ہے امیر المومنین آ گیا کے گھوڑے پر ہیں تو جب کوفہ کا پہلا چوک آیا نا تو امیر المومنین نے آواز دی ہے زینب کہا جی بابا کہتا ہے اپنی اماری سے چہرے کو باہر نکالو کہا بابا کیا ہوا کہا یہ کوفہ کا پہلا چوک ہے جب کوفہ کا بازار آیا تو ایک دفعہ دوبارہ سے علی کی بیٹی کو علی نے آواز دی کہا کہ اے زینب یہ کوفہ کا بازار ہے یہ کوفہ کا دوسرا چوک ہے ایک دفعہ چیخ کے جناب زینب نے کہا کہا ہے بابا علی کی بیٹی ہوں میرا بازار اور چوک سے کیا تعلق ہے لیکن نہیں معلوم یقیناً امیر المومنین کو معلوم ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بن پالان کے اونٹ ہوں گے علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہوگی اور کس طریقے سے وہاں سے گزارا جائے گا بن پالان کے اونٹ پہ نہیں معلوم علی کی بیٹی کو کیسے سوار کیا گیا کہتے ہیں کہ جب بن پالان کے اونٹ آئے ہیں تو بی بیوں کو سوار کرنے لگے تو رسن بستہ زینب باہر آئی ہیں اور جب باہر آئی ہیں تو ایک دفعہ دائیں دیکھا ایک طرف باہر دیکھا اور دائیں باہر دیکھنے کے بعد ایک دفعہ الکمہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے اب باس جب مدینہ سے چلنے لگے تھے تو آپ جھکے تھے میں آپ کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے چڑھئی تھی آؤ اپنی بہن زینب کو دیکھو کہ کس حالت میں بن پالان کے اونٹوں پر سوار ہونے لگی ہے کہاں پر علی کی بیٹی کہاں یہ ساری مصیبت ہیں عزیزو مجھے اگر کسی کی اتباع کرنی ہے تو وہ خدا ہے ہماری خواتین کا حجاب ہو ہماری نیتیں ہو ہمارا سلوک ہو ہمارا کچھ بھی ہو وہ سب کا سب ان کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے کتنی دکت کی میں تو جب یہ روایت پڑھا تو کتنی دیر تک خدا گواہ ہے سوچتا رہا کہ کتنی دکت ہے انسان کی زندگی میں کہ جہاں پر انسان متوجہ نہیں ہے خداوند عالم کتنی کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آزمانا شروع کرتا ہے کس کس طریقے سے انسان کو آزماتا ہے مبتلا کرتا ہے لیکن نتیجتاً کس طریقے سے خداوند عالم اس کو نجات عطا کرتا ہے محفوظ کرتا ہے ابھی جب یہ کلام آ گیا تو چاہوں گا کسی مصیبت پہ اس آج کے درس کو ختم کروں چند جملے مسائب کی عزیزوں یہ علی کی بیٹی ہیں کہ جو جب گئی ہیں خیمہ امام سجاد میں تو پہلا فرمان جو امام زین العابدین علیہ السلام سے جاری کیا جا کے پوچھتی ہیں کہ اے میرے بیٹا سجاد خیموں کو آگ لگ چکی ہے اب یہ بتائیے کہ ہم لوگ خیموں میں جل مریں یا باہر نکل جائیں مقتل کہتی ہے کہ امام سجاد نے ایک دفعہ جب آنکھیں کھولی ہیں اور اپنی پھوپی زینب کی طرف دیکھا تو سر پہ چادر نہیں تھی تو ایک دفعہ چیخ مار کے کہتے ہیں کہ اے پھوپی امام آپ کے سر کی چادر کس نے چھینی کہا بھی یہ بتا دیجئے کہ اسی خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں تو آگے سے مولا کا پہلا فرمان علیکن بالفرار اے پھوپی امام ساری بی بیوں سے کہیے کے باہر نکل جائیں مقتل میں جو بی بی کے باہر نکلنے کی کیفیت کو بیان کیا کہا کہ ہر بی بی دوسرے کی بغل میں سر دیئے باہر نکل رہی ہے ایک بی بی نے دوسری بی بی کے بغل میں سر دیا دوسری نے تیسری کے بغل میں سر دیا ایک بچی ہے بھاگتی ہوئی آتی ہے اے پھوپی امام اگر تھوڑا سا کپڑا مل جائے نہ میں اپنے سر کو ڈھاپ لوں ایک دفعہ جب اپنے سر کو بلند کر کے دیکھا ہے تو ایک دفعہ چیخ مار کے کہتی ہے اے پھوپی امام آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے علی کی بیٹی کی چادر کس نے چھینی عزیز و شاہ میں غریب آ گئی جناب زہرم نے سارے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا جب سارے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا تو حسین کی لادلی نہیں ملتی ہے امام حسین انہیں چند وسیعتیں کی تھی نا کہا اے بہن زینب دیکھو اپنی نماز شب میں مجھ خسین کو یاد رکھنا اے زینب ان سب کو میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں اے زینب دیکھو سکینہ کو میں نے اللہ سے دعائیں کر کر کے مانگا اے سکینہ مجھے بڑی پیاری ہے اے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا ہے ابھی جب جناب زینب نے دیکھا سکینہ نہیں ملتی ہے آوازیں دینا شروع کی سکینہ سکینہ کہا ہو جب آوازیں دیتی دیتی مقتل کی طرف جا رہی ہیں تو سامنے سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا کہا کسی بچی کو یہاں تو نہیں دیکھا کہا بچی تو نہیں دیکھی ہے لیکن مقتل میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے اے جناب زینب نے اس طرف جانا چاہا اے کیا دیکھتی ہیں بغیر سر کے گلاشہ ہے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کے پہلوں میں بچی سوئی ہوئی ہیں اے تواف کرنا شروع کیا اے جناب سکینہ کو آواز دی اب ان سر گلاشے سے آواز آئی محلن محلن اے میری بہنہ حسطہ اے میری بچی بڑی پیاسی ہے اے ابھی اس کو نیند آئی ہے عجرکم اللہ ایک دفعہ بی بی کا شانہ ہلایا جناب سکینہ بیدار ہوئی جب جناب سکینہ بیدار ہوئی ہے نا تو پوچھا اے بیٹی تمہیں کس طرح سے تم یہاں پر پہنچی ہو اے بیٹی کس طرح سے تم یہاں آئی ہو اے کہا جب میں خیمے سے نکلی نا میں یتیم ہو چکی تھی مجھے لگا ابھی کوئی مجھے پیار کرے گا ایک ظالم آگے بڑھا میرے مو پہ تمہ جمار شروع کی میرے کان زخمی کر دی ہے میں بابا بابا کہتی مقتل کی طرح آئی ہو اس لاشے سے آواز علیہ 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 بنائی اے میری بیٹی میری طرح آجا اے میں نے اس لاشے کا تباہ کرنا شروع کیا اے سینے پہ تیر لگے تھے پسلیاں ٹوٹ چکے تھیں کوئی جگہ نہ تھی اے بپی اما بھی پہلوں میں جگہ ملیتی ابی ہاک لگیت لہا لعنت اللہ علیہ الکوم الظالمین سیعلم الذین ذلم ایام انقلب انقلب ہم آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ جناب زینب کا نام آیا میرے سے رہا نہیں گیا یعنی کس طرح سے ہو کہ جہاں پر عصمت اور طہارت کی بات اور زینب کا ذکر نہ ہو کس طرح سے خود کو میرے ماں جائے حسین یہ تو ہے بی بی پہچان نہ سکی ایک دفعہ مدینہ کی طرف رکھ کر کہا اے رسول خدا دیکھیں آپ کا نوازہ کس طرح سے کربلا کی زمین کے اوپر پڑا اللہ تعالی آسمان کی طرف دعا ہاتھ بلند کر کہا کہا حاد الحسین و بل آرہ یہ حسین ہے جو دشت کربلا پہ ہے جس کی انگلیاں کٹ دی گئی جس کی پسلیاں توڑ دی گئی نہیں معلوم بی بی کیسے آگے بڑی ہے اپنے لبوں کو کٹے ہوئے گردن پر رکھ دیا ہاتھ بلند کر کہ اللہ تکبل من حاد القربان پروردگارہ ہم سے اس قربانی کو قبول کر پروردگارہ تجھے جبل صبر کی مصیبت کا واسطہ ہے میرے مالک میرے خالق ہمارے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے خدا ورند عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے تو پروردگار ہے ہمارے ناموس کے حجاب کی حفاظت فرمائے خدا ورند عالم تو رحیم ہے تجھے واسطہ دیتے ستر قدم کے فاصلے سے بی بی تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہیں کیا دیکھ رہی ہیں وشمر جال سن علی صدر الحسین شمر امام حسین کے سینے پہ سوار جگہ جگہ تیر لگے ہیں ہوا میں معلق ہے بی بی نے ستر قدم کے فاصلے سے بید بھی ہوتے دیکھی میں جملہ کہہ نہیں سکتا صرف یہ کہوں گا کہ شمر امام حسین کی ایسی بی دبی کی ہے کہ سینے کے تیر پشت سے باہر آگئے بروردگارہ جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان بروردگارہ ان کے لئے بہترین اسباب مہیا فرم خدا ودی عالم تو رحیم ہے تو کریم قلب متحر جناب ثانی زہرہ کو ہم سے راضی و خوش نوت فرم بروردگارہ ہمیں بی بی کی اس دنیا میں زیارت بار بار نصیب فرم خدا وند عالم ہمیں آخرت میں شفاعت جناب ثانی زہرہ نصیب فرم خدا وند عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے تجھے واسطہ دیتے ہیں جناب زینب کی مظلومیت کا اس سوال کا واسطہ دیتے ہیں کہ جب جناب زینب نے دیکھا کہ جناب سکینہ کی روح زندان شام میں پرواز کر گئے سوال سنیں گے جناب زینب کا امام سجاد سے سوال کرتی ہیں کہ اے میرے بھتیجے سجاد اے میرے امام سجاد صرف یہ بتا دیں کہ کیا آیا رقیہ کو سکینہ کو غسل دینا ہے یا نہیں دینا امام سجاد نے کہا ہے میری بھپی اممہ ان کو اسی طرح سے تدفین کر دیں جانتے ہیں کیوں چونکہ بدن پہ اتنے زخم کے نشان تھے امام سجاد نہیں چاہتے تھے بھپی اممہ دیکھیں پروردگار تجھے واسطہ دیتے کربلا کا پروردگار ہمیں وقت کی کربلا میں داخل فرما خدا وندی عالم ہمیں وہ رزق اتا فرما کہ جو پاکی زہور پاکی زگی کی راہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق اتا فرما خدا وندی عالم اس درس قرآن کے صدقے میں ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما پروردگار جتنے مریض تجھے مریض یہ بیمار کربلا کا واسطہ ان سب کو شفاء کامل وہاجلہ نصیب فرما خدا وندی عالم تو کریم ہے تیری ذات پاک ہے میرے مالک میرے خالق ہمیں آتے بات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما جنہوں نے ان دروس کا احتمام کیا ہے پروردگار انجمن حسینیہ کے ممبران جنہوں نے جیسے مالی تعاون کیا ہے جانی تعاون کیا ہے سوچ کا تعاون کیا ہے جیسے جیسے جس نے تعاون کیا ہے تو جانتا پروردگار ان سب کے گھروں میں اپنی رحمت و برکت کا نزول فرما خدا وندی عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے ان سب کو آپ سب کو ہم سب کو پروردگار تمام مشکلات سے نجات عطا فرما خدا وندی عالم تو کریم ہے تیری ذات پاک ہے جتنے مکروز ہیں ان کے قرض کو غیب سے عدا فرما غزہ کے مومنین خدا وندی عالم تجھے واسطہ دیتے ہیں کربلا بڑا ظلم ہے وہاں پر اور کس قدر دنیا میں خاموشی ہے پروردگار تجھے ان آسووں کا واسطہ دیتے ہیں مسلمانوں کی غزہ میں ہو عراق میں ہو پاکستان میں ہو شام میں ہوں یمن میں ہو ایران میں ہو پروردگار ان سب کی نصرت اتا فرما پروردگار خداوندی عالم ہمیں وہ نسلیں اتا فرما جو عزاداری سیدو شہدہ میں آنسو بہا سکے خداوندی عالم تو کریم ہے تیری ذات پاک ہم سب کے آپ سب کے جنہوں نے اس دروس کا احتمام کی ان سب کے مرہومین کو آلہ اللہ اللہ میں جگہ اتا فرما ہم سب کی و کریم ہے تو پاک میرے مالک میرے خالق وقتی حجت صاحب العصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و مددگار میں سے شمار فرما ان کے رکاب میں لڑتے و شہادت نصیب فرما ہمیں فقر افلاس محتاجی بستر کی موت سے محفوظ فرما پروردگار ہماری دعاوں کو مستجاب فرما اپنی قبولی احاجات کے لئے مرہومین کے بلندی دراجات کے لئے تین دفعہ بلند دواس درود پڑے محمد وآل محمد بیک پکڑوں آپ لوگوں سے ایک دفعہ دوبارہ بہرحال معذرت چاہوں گا ایسا نہ سمجھئے گا میں تیاری کر نہیں آیا تھا لیکن بس بہرحال بی بی کا نام تھا اچھا ہوا خدا وند عالم انشاء اللہ تعالی اس مسیبت کے صدقے میں جو ہے پروردگار ہمارے دلوں کو پاکیز کی عطا فرمائے انشاء خوش محمد وآل محمد صدوان اللہ صلی علی محمد وآل محمد آپ لوگوں کے جو چند سوال بہر انتخاب کر سکا ان میں سے کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی ایک دفعہ درود پڑھے محمد وآل محمد ایک سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے کہا کہ کربلا میں جو نہیں پہنچ سکے اور ارادہ نہیں کر سکے آج فلسطین کے لئے ہم سب خاموش ہیں کیا صرف اسرائیل کی پرورڈٹ محمد کہ وہ صرف گھر ہی بیٹھ کر افسوس کر کے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دیں ایسا نہیں ہے خداوند عالم نے ہمیں جس قسم کی صلاحیت دی ہے اسی کے مطابق یقیناً ہمیں عمل انجام دینا ہے خداوند عالم نے اگر ہم لوگوں کو سوشل میڈیا عطا کیا وہ سوشل میڈیا کے نتیجے میں ہم نے مظلومین کی حمایت کا اعلان کرنا ہے یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میں بار بار آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ ان کی پروڈکٹس کا بائیکارٹ کر دینا اور کہہ دینا کہ مثال کے طور پر ٹھیک ہے من کی پروڈکٹس وغیرہ یوز نہیں کرتا یہ تو ہونا چاہیے اس کے علاوہ ان کے لئے دعا کرنا اسرائیل اور اس کی غاصب حکومت کے بارے میں دل میں نفرت رکھنا اور جس طریقے کی خداوند عالم نے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کے مطابق عمل کرتے رہنا یہ بہت زیادہ اہم ہے اور یہ ہر ایک انسان خود سے اپنی صلاحیت میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں چونکہ بہرحال ہماری بیٹی ہیں بہن ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا یعنی اگر آپ گوھر کریے کہ یہ گھر میں موجود ہیں اور خداوند عالم نے ان کو اولاد دی ہے یہ خداوند عالم کی اس محبت میں مظلوموں کی حمایت میں ظالموں سے نفرت کا بیج تربیت کے نتیجے میں اپنی اولاد کے دل میں بو دیتی ہیں یہ ان کا جہاد ہے آج کے مفسد دور میں فساد کے دور میں اگر یہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر لیتی ہیں ان کو قرآن اچھا پڑھانا آتا ہے قرآن پڑھانا شروع کر ہمارے سامنے بھی یہاں پر موجود ہیں کہ جو بہترین قرآن جانتی ہیں قرآن پڑھاتی ہیں قرآن کا مجھ سے بہتر تذرمہ کرتی ہیں یہاں پر بہت سارے ایسے افراد ہیں خداوند عالم نے جس کو بھی یہ صلاحیت اتا کی ہے یقیناً وہ اگر آگے بڑھانا شروع کرتا ہے اور اس طرح سے کہ خداوند عالم میں تیری خاطر یہ کر رہا پروردگارہ میں مظلوموں کی حمایت کا بیج اگلی نسلوں میں بو دونگی بو دونگا تو یقیناً یہ اس کا بہت بڑا جہاد ہے ہر انسان نے اپنی صلاحیت کے مطابق خداوند عالم کو جواب دینا ہے ہمیں بندوں کو اٹھانی نہیں آتی ہم لوگ یہاں سے غزہ نہیں پہنچ سکتے ہم لوگ مثال کے طور پر اس طرح کہ کوئی فوجی ٹریننگ تو ہے نہیں ہمارے پاس ہم لوگ بات کر سکتے ہیں ہم لوگ پیغام پہنچا سکتے ہیں ہم لوگ اچھا لکھ سکتے ہیں ہم لوگ اچھا شیئر کر سکتے ہیں ہم لوگ آگے میسج کنوے کر سکتے ہیں ہم اگلی نسلوں تک اس کو منتقل کر سکتے ہیں جو بھی ہے انسان کو اپنی صلاحیت کا پتہ ہے اس کے صلاحیت کے مطابق اس نے اپنے وظیفے کو انجام دینا ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد آج کے پہلے بہترین سوال پہ انعام کی حق دار قرار پھائیں محترمہ رباب قمیل بنت محمد قمیل محترمہ رباب قمیل بنت محمد قمیل برمحمد والے محمد صلاوات 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 محمد والے محمد ایک اور سوال ہے کہ اس پہ انعام دینا بنتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ اگر ہم اپنی خود سے تعریف نہ کریں چونکہ کل میں نے آپ کی خدمت میں حرص کیا کہ خداوند عالم جو اہل باطل کے لیے جس آزمائش میں اس کو مبتلا کرتا ہے کیا کرتا ہے کہ اس کے عامال کو اسی کے لیے مزین کر دیتا کہ جس کو ہم لوگوں نے بار بار کل آپ کی خدمت میں مختلف واقعات کے ذریعے مختلف آیات کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ خود پسندی انسان خود پسند ہو جاتا کہ میں نے کیسا زبردست عمل انجام دیا میں نے کیسا کیا کل بارال ایک مفصل اس کے پر ہم لوگوں نے بات کی ہے تو انہوں نے ہمیں بکڑ لیا اس بات پہ کہتے ہیں اگر ہم اپنی خود سے تعریف نہ کریں لیکن اپنی خوبی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسروں سے ملتمس ہوں کہ وہ تعریف کریں تو کیا یہ جائز ہے جیسے ذاکر کرتے ہیں تو اس سوال پر ان کوئی نام تو نہیں ملنے والا تو بہرحال یہ ہے کہ اب ہر کوئی اپنے عمل کا خود سے جواب دے ہے یقیناً یعنی ہر کوئی اپنے عمل کا جواب دے ہے تو اگر آپ میرے سے یہ سوال کر رہے ہیں تو میں نے تو آپ لوگوں سے الحمدلہ کبھی تقاضہ نہیں کیا تقاضہ نہیں کیا لیکن ہاں آپ لوگوں کا ذرا سا ہوں ہاں اور وہ جو ساتھ تھوڑا تھوڑا چل رہا ہوتا ہے وہ مجھے اسی کی تسلی ضرور دے رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بس سن رہے ہیں اچھی بات ہے یعنی میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوزے کے طالبین کے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے کہ جو دسترخان امام حسین علیہ السلام امیر المومنین سے بھیک جمع کرنے کا موقع ملا ہے ہم تو وہاں پر بھیکاری ہیں جو بھیک جمع کرنے کا موقع ملا وہی بھیک جو جمع کی ہے آپ لوگوں تک منتقل کر سکیں ہمارے اختیار میں اور کچھ نہیں یعنی اگر ہم لوگ اپنی جیب سے بات کریں گے تو یقیناً شاید خیانت کریں خدا کے ساتھ چونکہ اس ممبر کا تقاضی یہ ہے کہ اس ممبر سے صرف حسین کی بات ہو اس ممبر سے صرف خدا کی اہلِ بیعت کی بات ہو تو بہرحال اس کا تقاضی تو یہ ہے تو وہ صرف اگر کوئی التماس کرتا بھی ہے تو یقیناً وہ اس وجہ سے کہ اس کو صرف یہ یقین ہو جائے کہ کوئی مثال کے طور پر ایسا نہ ہو کہ متوجہ نہ ہو رہا ہو بس یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا توجہ ساتھ ساتھ رہتی ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کی آواز سے اندازہ رہتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ منتقل ہو رہا ہے ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد ایک بہت اچھا سوال جس میں فرماتی ہیں کہ السلام علیکم و علیکم السلام ہر چیز تو خدا کی رضا کے مطابق ہے توجہ سے سنیے گا ایک اچھا سوال کل بھی بارالہ ہمارے حامد بھائی نے ایک اچھا سوال کیا تھا ہر چیز تو تو خدا کی رضا کے مطابق ہے انسان کے مقدر پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اور اس نے نتیجے بھی پہلے سے نتیجے بھی پہلے سے تیہ ہیں تو ان میں انسان کا کیا کمال ہے کہ وہ آزمائش میں کامیاب ہو یا نکام یہ سوال انسان کو جبر کی طرف لے جاتا ہے کہ جہاں پر انسان اس چیز کو حس کرنے لگتا ہے کہ اگر خداوند عالم نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو وہ میرے مقدر میں لکھا جا چکا اور میں اس سے ذرا بھی ہیرہ پھیری نہیں کر سکتا تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میں آزمائش میں ناکام ہوتا ہوں تب بھی خدا نے لکھ دیا یہ وہ دلیل ہے کہ جو عبید اللہ ابن زیاد نے جناب سانی زہرہ کو دی تھی وہ کہتا تھا کہ آپ کے بھائی حسین کو اللہ نے قتل کیا ہے بی بی کہتی تھی تم نے قتل کیا ہے کہا کہ اگر اللہ بچانا چاہتا روکنا چاہتا تو ہم لوگوں کے ہاتھوں کو شل کر دیتا بی بی کے آپ خطبہ پڑھیں اور بی بی کا جو زیارت نامہ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں بقائدہ یزید کے یزید کے لیے وہ اشعار بی بی نے پڑھے ہیں کہ جو یزید اپنے لیے پڑھتا تھا بی بی جب شام پہنچی ہیں دمشق پہنچی ہیں تو وہاں پر جا کے جب یزید نے یہی باتیں کرنا شروع کی تو بی بی نے آگے سے کہا کہ یزید تو یہ شیر پڑھتا ہے کہ میرے بڑے میری آکے تعریف کریں اور آکر کہیں کہ یا یزید تمہارے ہاتھ لا تشل کہ تمہارے ہاتھ مفلوج نہ ہوں تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو یہ تم نے کیا ہے یہ تم نے ظلم کیا ہے تم نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے تم نے میرے بھائی کے لاشے کو پا مال کیا ہے ہم مجبور نہیں ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مقدر میں لکھا نہیں ہوا لکھا ہے ایسا بھی نہیں لیکن وہ جو حصول کا طریقہ ہے خداوند عالم نے اس میں ہمیں اختیار دیا ہے کہ وہ جو میں نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس کو جب حاصل کرنا ہے تو کیا آیا اس کو طریقہ شریعت کے مطابق کرنا ہے یا حرام طریقے سے وہ رزق ہو تو وہی جو امیر المومن علیہ السلام نے دو درہم دینے تھے امام سے دو درہم لے لیتا تو شاید کبھی ختم نہ ہوتے لیکن زین بیچ کے لیا حرام کھایا خداوند عالم نے لکھا ہے اس میں شک نہیں ہے پروردگار نے مقدر میں لکھا ہے اس کو عرفانی زبان میں اعیان ثابتہ کہتے ہیں بہت مفصل بحث ہے عرفان میں بہت مفصل بحث بارال پتہ نہیں ہمیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے ہم نے پڑھی ہے اپنے عرفان کے استاد سے لیکن بہت مفصل اور بہت دقیق بحث تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقدر میں ہے لیکن وہ جو طریقہ ہے اس کے انتخاب کو ہم لوگوں نے اپنے اختیار سے اس کا انتخاب کرنا ہے اس طریقے کو اگر خداوند عالم نے بیان ہی نہ کرنا ہوتا تو انبیاء کے آنے کی کیا ضرورت ان سب کے آنے کی کیا ضرورت اور شاید میں نے ایک جملہ آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تمام انبیاء معصوم ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں ان کے لئے خداوند عالم نے حقائق کو آگاہ کر دیا حقائق سے لیکن اپنے اختیار سے معصیت انجام دے سکتے ہیں لیکن حقیقت جاننے کی وجہ سے انجام نہیں دیتے بس خداوند عالم نے مقدر میں لکھا ہے لیکن مقدر میں جو لکھا ہے اس کا حصول میں نے اپنے لئے کس طرح سے ممکن بنانا ہے اس کا اختیار میں نے خود کرنا ہے جتنا خیر ہے خدا کی جانب سے جتنا شر ہے وہ ہمارے اپنے فیصلوں کی جانب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں ایک چھوٹی سی مثال دیتا اب غور کریے ہم لوگوں نے میں ایک ہوزے کا ایک ادنا سا شاگرد اور طالب المہنے کی حیثیت سے جب کوئی بات کرتا تو کبھی اپنی بچی کے شادی کرنے کے لئے جب بات ہو رہی ہوتی تو وہ جو گھر والے ہیں میں نے کئی دفعہ سنا ہے کئی لوگوں سے سنا بہرحال بعض اوقات انسان متوجہ کر دیتا بعض اوقات داڑی سفید ہونے کا انتظار کرتا کہ داڑی سفید ہو پھر متوجہ کریں تو وہ اس طرح سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ شادی کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو خود سے سٹینڈ کر لیں گے لڑکے کو ہم لوگ اس کو خود سے ٹھیک کر لیں گے خداوند عالم کو پسند نہیں ہے وروردگار کہتا ہے کہ تم نیک شریف نجیب امانتدار اور صادق لڑکا دیکھو رزق دینا میرا کام ہے آپ کہتے ہو کہ نیک شریف یہ تیز بہت ہے اس کو سٹ میں خود ہی کر لوں گا وہ جو خدا نے کام کرنا ہے کہتے ہو میں کروں گا جس کا انتخاب آپ نے کرنا ہے اس کو دیکھتے نہیں معصوم یہ نہیں کہتے کہ کسی کو کسرت نماز سے پہچانو روایات ہیں شاید آپ کی خدمت میں یا مجالس میں یا نہیں مجھے یاد بیان کی ہیں میں نے بہت جگہ معصوم یہ نہیں کہتے کہ کسرت نماز کسرت سلات کسرت روزہ اس کو دیکھ کے کوئے بہت نیک انسان ہے نہیں دو چیزیں دیکھو یہ دیکھو کہ کیا آیا سچا ہے دوسرا یہ دیکھو کیا آیا امانتدار ہے اگر سچا ہے تب بھی علی کا پیرو ہوگا امانتدار ہے تب بھی رسول کا پیرو ہوگا ان کو دیکھو اور اپنے معاملات کو آگے بڑھاؤ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد و آلے محمد آج کے دوسرے بہترین سوال پہ انام کی حقدار قرار ٹہنی شگفتہ بنت شیخ عاصف علی محترمہ شگفتہ بنت شیخ عاصف علی و محمد و آلے محمد صلوات سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ امام حکومت کے ذریعے انصاف قائم کریں گے تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہے امام اگر انصاف قائم کریں گے مطلب یہ ہے کہ امام آئیں گے تو وہ پہلے ہمیں ٹھیک کریں گے کیا ہمیں نہیں پہلے تیاری کرنی چاہیے یقیناً ایسا ہی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کسی سوال کا جواب نہیں دیتے تو یہ تو چلیں دوسرا سوال پہلے سے تیع ہو گیا پہلا سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام آئیں گے بھی اسی وقت آئیں گے جب ہم لوگ تیار ہوں گے جب ہم لوگ اس چیز کے لئے ایک جملہ کہتا ہوں ہم لوگ زہمتوں کو تمام کرتا جب ہم اس چیز کے لئے امادہ ہوں گے کہ تاغوت سے حکومت لے کر امام علیہ السلام کے سپورٹ کر دیں تاکہ عدل و انصاف کا نظام اس دنیا میں قائم ہو سکے اس وقت امام علیہ السلام تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ درود پڑے محمد والے محمد آج کے تیسرے بہترین سوال پر انعام کی حقدار قرار پائیں سیدہ پاکیزہ سید فضل عباس سیدہ پاکیزہ یہ ان کے حیش کیا ہوتا ہے والد یا شوہر اس پہ کارڈیا کیجئے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ زوجہ ہیں یا بنتیں ہیں برحال سیدہ پاکیزہ سید فضل عباس برمحمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد وعالے محمد حضرات اگرامین جیسا کہ میں نے پہلے بھی حدیعہ پیش کیا آج کے تبرکہ جنہوں نے احتمام کیا اور جن کے سالے سواب کے لئے تھا جناب سید مظفر نکوی صاحب کے سالے سواب کے لئے ان کے بیٹے جناب زین نکوی صاحب نے یہ جو تبرک ہے جوسس ووٹلز آپ کی خدمت نے پیش کیے ان کے مرہومین مرہوم والد جناب مظفر نکوی صاحب کے بلندی درجات کے لئے ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین دفعہ سورہ اخلاص تلابہ فرما دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ملکی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کا زادے سفر مشہد و کربلہ امواللہ آج کی یہ زادے سفر برائے احسال سواب جوان سال جناب عمران حیدر جو کہ امانت صاحب کے بیٹے تھے عمران عمران رضا اور ان کے بھانجے ہمارے نہائیت ہی ہر دل عزیز پچھتے دنوں میں انتقال کر کے جناب مجاہد علی کلوی صاحب پروردگار علیہ علم ان کو کروٹ کروٹ جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور آج کی یہ جو ٹکٹ ہے یہ حاجی امانت علی صاحب دنانگنے والے کی جانب سے ہے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے میں چاہوں گا کہ آج کا زادے سفر اس کی جو کورا اندازی ہوگی جناب کبلہ امانت صاحب اپنے دستیں مبارک سے کچھ 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 نصیب کا جو ہے وہ ٹکٹ نکالیں قبل اس کے کہ میں یہ ٹکٹ کے لیے انتظام کروں آئیے چلیے اب ہم چلتے ہیں مشہد والی مشہد کی طرف یا امامِ رضا یا امامِ رضا یا امامِ رضا تیری عزمت پہ بلا کیوں نہ دلالت بنتا شیر کالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا یا امامِ رضا سپڑے یا امامِ رضا کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حد تیرے معروف نے باندھی ہے سمندر کی حد بھرتے طوفان کا رخ بدلتا گیا اس نے جب دی یہ صدا یا امامِ رضا میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا دور افتاد کر سب کی امداد کر تُو ہے مشکل کو شاہ یا امامِ ارے غیر ممکن کوئی ہوتے ہوئے دیکھا ممکن جگتی آنکھوں سے جانت میں گزارے کئی دن اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا یا امامِ رضا یا امامِ رضا الْتَجَا 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 آپ سے کرتا ہوں امامِ خَشْتَمْ ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں مَا سُو مَائِكُونَ جو پریشان ہے جلد کر دیجئے ان کی حاجت روا یا امامِ رضا 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 اپنے دلوں کو تھامیے اور میں قبر اس کے اعلان کروں کہ ایسا خوش نصیب جس کے اوپر سرکار امامِ حجتم کی خاص نظر کرم تھی امامِ حسین علیہ السلام کی خاص نظر کرم تھی سرکارِ باب الحوائج کمر بن حاشم سقائے سکینہ کی خاص نظر کرم تھی وہ خوش نصیب کون حسنین علی والمحمد اختر رضا ان کا کوپن نمبر ہے فور زیرو ون امانت صاحب قبلہ حاجی امانت صاحب سے ترخواست کروں گا کہ اپنے دست مبارک سے اس زوار کو جو ہے وہ ذات سفر دیں اپنے دست مبارک سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بار محمد و آل محمد صلوات ما صل على محمد و آل محمد اچھا جہاں یا علی یا علی یا علی مدد حق حید میں دوبارہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ جن کی ٹکٹس نکل نہیں ہیں وہ یہ مت سمجھے گا کہ ہمارا انام نکل گیا ان کو ہر صورت گیارہ رمضان المبارک کو تک بپندی وقت کے ساتھ یہاں پر اس دست میں شامل ہونا لازم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ